یہ ہے زی آفن باغ اور یہ بھی بہت تیاری لوکیشن ہے رات ہاؤس کے بلکل برابر کے اندر یہ ایک اور بس سے یہاں پر چلتی ہے ون زیرو ایٹ آفن باغ جہاں پر میں بھی رہ رہا ہوں یہ فرینک فٹ سے سب سے زیادہ قریب شہر ہے اس طرف جائیں گے تو سارے ریسٹرانس ہیں بہت سارے حلال ریسٹرانس ہیں اس طرف اور یہ ہے مین اسٹریٹ یہاں کی مارک پلٹس کی ہلو جی اسلام علیکم آئی ہوب آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اپنا شہر دکھاؤں گا بسکلی جہاں پر میں تقریباً ایک سال سے رہ رہا ہوں اس شہر کے نام آفن باغ ہے بہت سارے لوگوں کو ایک مسندسٹینڈنگ ہے آفن باغ بسکلی فرینک فرٹ نہیں ہے یا فرینک فٹ کا حصہ ہے لیکن آفن باغ خود ایک پراپر شہر ہے بہت بڑا شہر ہے یہاں پر آپ آ سکتے ہو اگر آپ فرینک فرٹ پڑھنے کے لئے آ رہے ہو اگر آپ وہاں پر کوئی اکومیڈیشن نہیں ملتی تو آپ آفن باغ کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہو گربیاں واپس چلے گئی ہیں اور اب سردیوں کا موسم آ گیا ہے آج تقریباً صبح سے بارش ہو رہی ہے میں سوچ رہا تھا کہ میں صبح نکل کے یہ ویڈیو شروع کروں ابھی کچھ موسم بہتر ہوا تھا لیکن جیسے میں باہر آئے ہوں پھر سے بارش شروع ہو گئی ہے اتنا ہے کہ میں آپ کو تھوڑا بہت دکھا سکتا ہوں آفن باغ کو یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر پڑھنے کے لئے آ رہے ہیں تو سب سے مین کنسرن آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک اچھی اکومیڈیشن مل جائے اکومیڈیشنز کا یہاں پر یہ سینے کہ یہاں پر سٹوڈنٹس بہت سارے ہیں اور اکومیڈیشنز بہت کم ہیں لیکن اور بھی آسے پاسے جو شہر ہیں انہیں آپ کنسیڈر کر سکتے ہو رہنے کے لئے اور آفن باغ جہاں پر میں ابھی رہ رہا ہوں یہ فرینکفرٹ سے سب سے زیادہ قریب شہر ہے آپ آفن باغ کے سٹی سنٹر سے فرینکفرٹ کے سٹی سنٹر میں تقریباً دیس منٹ میں پہنچ سکتے ہو پبلک ٹرانسپورٹ سے میں آپ کو تھوڑا سا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں جب میں جرمنی آرہا تھا تو مجھے ایک اکومیڈیشن بن رہی تھی جو کہ ڈی بگ میں تھی تو مجھے ایک چیز کا آئیڈیا تھا کہ یار اگر تو میں اس آسرے میں جاؤں گا کہ مجھے فوراں اکومیڈیشن مل جائے گی تو ایسا نہیں ہونے والا اس وقت میرا ویزا بھی نہیں آیا تھا اور میں نے وہ اکومیڈیشن بگ کر لی تھی یہ ہے جی آفن باغ اور ہم ابھی جا رہے ہیں آفن باغ کے سٹی سنٹر بسکلی یہ بھی سٹی سنٹر ہی ہے لیکن ایک جگہ ہے یہاں پر مارک پلاٹس کر کے اچھا میں چاہ رہا ہوں کہ بسکلی میں واغ کرتا رہا ہوں آپ کو اپنا شہر بھی دکھاؤں اور ہم باتیں بھی کرتا رہے ہیں اپنی تھوڑی سی سٹوری سناتا ہوں ایکومیڈیشن والی تاکہ آپ تھوڑی سی ویو بھی انجوائز کرتا رہے ہیں اور ہماری باتیں بھی چلتا رہے ہیں تو ابھی ہم یہاں پر ایک سگنل پر آگئے ہیں یہ سارا ہے سٹی سنٹر اور یہ پارک ہے یہاں پر کبھی کبھار میں آتا ہوں واغ کرنے اور میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہو کافی عوام ہیں یہاں پر اور یہ فرنکفرٹ نہیں ہے بیسکلی مجھے یہاں پر ایک اکومیڈیشن مل رہی تھی اور اس وقت میرا ویزا بھی نہیں آیا تھا تو میں نے ایک رسک لیا تھا کہ میں یہاں پر اکومیڈیشن لے لیتا ہوں اور فورشنیٹلی میرا ویزا آ گیا تھا اور اسی اکومیڈیشن میں آ کے رہا تھا میں تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بند کا رینٹ بھیجتے ہو اور بیسکلی ڈیپوزٹ بھیجتے ہو جو کہ ریفنڈیبل ہوتا ہے ڈیپوزٹ آپ کو واپس مل جاتا ہے اگر آپ وہاں پر اکومیڈیشن نہیں لے تو میں نے بیسکلی یہاں پر ڈیپوزٹ بھیج دیا تھا اور رینٹ بھیج دیا تھا پہلے مہینے کا مجھے ایک بات کا بتا تھا کہ یار انفرچنیٹلی اگر ویزا نہیں لگے گا تو میرا صرف ایک مند کا رینٹ جو کہ تقریبا 385 یوروز تھا اس وقت وہ زائے ہوگا لیکن مجھے جو ڈیپوزٹ ہے 700 سمتنگ یوروز وہ رفنڈ ہو جائیں گے تو ایک تو یہ چیز ہے اچھا ہم جلتے ہیں اس طرف تاکہ میں آپ کو ادھر سے یہوالا ویو دکھاؤں اور یہ ایک بس ہے بہت زیادہ فیمس جو کہ میں موسلی لیتا ہوں تو یہاں سے میں نے آپ کو ویو دکھانا تھا یہ ہے جی آفن باک کا آٹھ ہاؤس یہ جو آپ کو بیلڈنگ دکھ رہی ہے اس کے پیچھے ہے بیسکلی اور یہ پتہ نہیں کسی اس کی بیلڈنگ ہے لیکن یہ بھی کافی زیادہ فیمس ہے یہاں پہ یہ ایک چھوٹا سا پارک ہے یہاں پہ ووک کے لیے آ سکتے ہیں اور یہ برف میں بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے اس طرح کے پارک ساپ کو ہر شہر گندر مل جاتے ہیں ونڈی بھوٹ گندر بھی تھا اس میں آپ کو رش تو دکھ رہا ہوگا لیکن اتنا زیادہ رش نہیں ہے جتنا فرینکفورٹ کے اندر ہے آپ اس طرح سے انجوائز نہیں کر سکتے وہاں پہ کچھ ایریاز ہیں لیکن جو سٹی سینڈر ہے وہاں پر ایسا سین نہیں ہے وہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے وہ بھی ایک بہت پیاری جگہ ہے اور یہاں پہ شہرٹن ہوتل ہے تو ہم یہ بھی بات کر رہے تھے کہ اگر آپ کو اس طرح سے کوئی اکومیڈیشن کی سجیشن مل رہی ہے جو آپ کا بھی ویزا نہیں آیا تو آپ تھوڑا سا میری طرح رسک لے سکتے ہو انفرسنیٹلی ویزا نہیں آیا تو صرف ایک مہینے کا رینڈ جائے گا ریفنڈیبل ہو جائے گا وہ واپس آپ کو ڈپاؤزٹ فغیرہ جو آپ دھیج ہوگے لیکن آپ سیف سائٹ پہ آپ کے پاس ایک اکومیڈیشن ہوگی آپ کو پتا ہوگا کہ جب آپ یہاں لینڈ ہوگے تو اپنے بستر پہ جاگے اپنے کمرے میں جاگے سوگے یہ ایک بہت بڑی بات میں آپ کو بہر رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ سٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جو دو دو مہینے ہوتیلز میں رہتے ہیں ان کو اکومیڈیشن نہیں ملتی ہر بندے کا ایکسپیرینس ڈیفرینٹ ہوتا ہے میں جسٹ آپ کو اپنی سٹوری سنا رہا ہوں خیر ہم یہاں پر آگئے ہیں رات ہاؤس کی طرف آپ کو دکھاتے ہیں یہ ایک اور بس سے یہاں پہ چلتی ہے 108 یہ آلی بیلڈنگ میں رات ہاؤس ہے اور اس سے پیچھے ایک اور ہے برگر پارک کر کے برگر بیورو برگر پارک تو وہاں تھا ڈام شرٹ میں اور یہ کافی خوبصورت جگہ ہے یہاں پہ پکچھرز وغیرہ بھی آ سکتی ہیں اور حالانکہ میں نے بھی ابھی تک اس والے چرچ کی کوئی پکچھر لی نہیں ہے جنگا تو میں انسٹرگرام پہ لگاؤں گا اور یہ بھی بہت تیاری لوکیشن ہے رات ہاؤس کے بلکل برابر کے اندر تو یہ ہے آفن باک اور اس کے ابھی تھوڑا سا آگے جائیں گے ہم ووک کریں گے تو وہ سارا مارک پلارٹس کا ایریا ہے یہ مارک پلارٹس کا ایریا شروع ہو گیا ہے مارک پلارٹس بسیکلی یہاں کا سٹی سینٹر ہے وہاں پہ سارے برینڈز ہیں شاپنگ وغیرہ کے لئے آپ آ سکتے ہو ایک سٹریٹ ہے شاپنگ سٹریٹ ہے بسیکلی سو یہ ایک ایس بان کا سٹاپ ہے اس والے سٹاپ سے اگر آپ ٹرین لیتے ہو ایس بان لیتے ہو تو آپ تقریباً 20 سے 25 منٹ میں فرانکفرٹ کے سٹی سینٹر میں ہوگے جو کہ کونسٹابلر واقع ہے اور ہاپٹ واقع ہے رات ہوس کا یہ والا رستہ لے کے ہم مارک پلارٹس میں جا سکتے لیکن میں آپ کو وہ والا روٹ دکھانا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا ایک اور مزیدار بات یہ ہے کہ آفن باق میں مسلم پاپولیشن بہت زیادہ ہے اگر آپ یہاں پر آتے ہو تو آپ کو حلال فود کا اتنا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوگا اوہن کے فرانکفرٹ سے زیادہ یہاں پر ریسٹرانٹس مجھے دیکھیں کیونکہ ایک تو یہ فرانکفرٹ جتنا بڑا نہیں ہے اور یہاں پر بہت سارے مسلم رہتے ہیں مسلم کمیونیٹی ہے یہاں پر پاپولیشن ہے تو بہت سارے مسلم مل جائیں گے تو یہاں پر ایک تو یہ سین ہے دوسری بات پاکستانی مسجد بھی ہے یہاں پر ایک جہاں پر میں موسلی جاتا ہوں جمعے کی نماز پڑھنے اور یہاں پر اور بھی مساجد ہیں جو آپ کو مل جائیں گی اور پہتر رمضان بھی آپ کے اچھے گزر جائیں گے اور یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈھوڑنا پڑتا ہے حلال فوڈ کسی بھی شہر کے اندر یہاں پر ایسا سین نہیں ہے آپ کو سٹی سینڈر میں بہت سارے حلال فوڈ کی چین مل جائے گی اور یہ سین ہے اور کیونکہ یہ ایک بہت بڑا شہر ہے ڈی بک جتنا چھوٹا نہیں ہے اور بہت چھوٹا سا ٹاؤن نہیں ہے تو یہاں پر آپ کو بسیکلی جوب آپورجنیٹیز بھی مل جائیں گی اگر آپ ایسا سٹوڈن یا آپ کے کام کرنا چاہتے ہو تو آپ کو ڈیلیوری جوب بلکل مل جائے گی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ فرینکفرٹ میں رہتے ہیں وہ فرینکفرٹ سے یہاں پر آتے ہیں بسیکلی ڈیلیوری جوب کرنے کے لیے کیونکہ وہاں کا جو بھی ایریا ہوتا ہے وہ آلیڈی کور ہوتا ہے رائیڈرز ہوتے ہیں ان کے پاس اس ایریا کے لیے تو وہ پھر سجیز کر دیتے ہیں کہ اگر آپ آفن باگا آ کر کام کرنا چاہتے ہو تو آپ یہ بھی کر سکتے ہو تو ایسا بھی ہوتا ہے یہاں پہ اور آپ کو یہاں پر اس طرح کی بھی جوب وغیرہ مل سکتی ہے یہ ایک نائی کی دکان ہے اس میں یہ سارے جیل لگائے میں باہر ڈسپلے پہ یہ بھرو باہر بڑ شوپ یہ بھی مسلم کی شوپ ہے ماشاءاللہ لکھا اوپر یہ اوپر سے ایک پیڈیسٹرین بریج جا رہا ہے اب ایک نیا ریسٹرونٹ کھلا ہے حلال ریسٹرونٹ ہے وہ ادھر کا ڈونر بہت اچھا ہے مجھے نام نہیں آدھا رہا دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا جا کے یہ جو بینچز وغیرہ چیئرز لگی ہوئے ہیں ہاں یہ جو دکھ رہا ہے آپ کو ہوا کا گووارہ دکھ رہا ہے یہ ہے ہاؤس آف ڈونرس بسکلی تو یہ ہے ہمارا سگنل کھل گیا ہے ہمیں بھاگنا چاہیے تھوڑا سا تو جی ہم آگئے ہیں آفن باک کے سٹی سنٹر جو ایکچول سٹی سنٹر ہے یہ سارا شاپنگ ایریا ہے یہاں پر ایسے یہاں پر مال وغیرہ بھی ہیں ہیسن سنٹر کر کے ایک جگہ ہے یہاں پر بہت بڑا مال ہے یہاں پر سارے کنیکشنز آتے ہیں آفن باک جو بھی دوسرے شہروں سے کنیکٹ ہے یہاں پر بہت ساری بسز آتی ہیں کیونکہ یہ ایک بلکل سٹی سنٹر ہے اور وہ سامنے شپارکہ سے بینک بھی ہے یہ ایک ریسٹرانٹ ہے میدان کر کے کتنے سارے سٹاپس ہیں یہاں بس اس کے اور ہم آگئے ہیں سٹی سنٹر اس طرف جائیں گے تو سارے ریسٹرانٹس ہیں بہت سارے حلال ریسٹرانٹ ہے اس طرف اور یہ ہے مین سٹریٹ یہاں کی جہاں پر آپ آ کر بسکلی شاپنگ وغیرہ کر سکتے ہو یہاں پر آپ کو سم بھی مل جائے گی فونز بھی مل جائیں گے اور یہاں سے آپ کپڑے اگرہ بھی لے سکتے ہو ہوتو کی شاپ ہے یہاں پر انٹرنیٹ وغیرہ اگر آپ کو چاہیے ہو سم چاہیے ہو تو آپ لے سکتے ہو اور یہاں پر سنیکرز وغیرہ اگر آپ کو چاہیے ہو تو وہ بھی لے سکتے ہو ٹیڈی ایک سٹور ہے یہاں پر جرمنی کا یہ بہت زیادہ فیمس ہے بہت زیادہ چیپ چیزیں مل جاتی ہیں جب میں جرمنی آئے تھا ایسا سٹوڈنٹ تو میں نے یہاں سے بہت سارا سامان لیا تھا اپنے کمرے کے لیے اور ابھی بھی لیتا ہوں یہاں بھے آپ کو دو تین چار پانچ یورو کے اندر چیزیں مل جاتی ہیں اچھی اور یہ ہے وولورت وولورت پہ بھی سیل لگی ہوئی ہے ان کے پاس آپ کو صحیح کپڑے مل جاتے ہیں پہننے لائک جو کہ آپ لے سکتے ہو پانچ چھے یورو کے اندر اور اس پورے سٹوڈ پہ کافی سارے سٹور ہیں وہ آرہا ہے آگے ٹی کے میکس کر کے یہ بھی ایک بہت زیادہ بڑا برینڈ ہے ایک طرح سے مجھے بیسکلی یہ نہیں پتا ہے کہ یہ جرمن برینڈ ہیں یا کئی اور کے برینڈ ہیں اگر آپ کو کسی کو پتا ہو تو کومنٹس میں مجھے بتانا لیکن ٹی کے میکس ہے ٹی کے میکس اور وولورت کے اندر آپ کو موسٹی ساری چیزیں ہی مل جاتی ہیں گھر سے ریلیٹڈ اگر آپ کو گھر کا کچھ سمان چاہیے کوسمیٹک چاہیے تو وہ بھی مل جائے گا کپڑے بھی مل جائیں گے شوز بھی مل جائیں گے تو یہ ٹی کے میکس بہت بڑا سٹور ہے اسی کے برابر میں ایک اور سٹور ہے کیک کر کے اور یہ کچھ افورڈیبل سٹور ہیں بسکلی زیادہ تر جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ یہ چیزیں یہاں آکے لے لیتے ہیں اب جیسے کہ آپ کو جیکٹ لینی ہے کوئی پروزر لینا ہے تو آپ وہ یہاں آکے لے سکتے ہو دوسرا یہاں بھی آپ کو افغان سٹورز مل جائیں گے گروسری کے لیے اگر آپ کو شان کے مسالے پسند ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے لے سکتے ہو حلال چکن مل جائے گا آپ کو تھوڑا سا آگے واک کر کے اور اس رستے سے ہم آ رہے تھے یہ دیکھیں وہ سامنے ہے چرچ وہ والا رستہ اگر ہم لے کر آتے تو یہاں پہ نکلتے یہاں پہ ایک سیرین فلافل کی شاپن فلافل بہت پسند ہے مجھے بہت اچھا فلافل بناتے ہیں اور یہاں پہ بھی آپ کو سیلونز مل جائیں گے کچھ لوکل مارکٹس مل جائیں گی شاپس مل جائیں گی جہاں سے آپ ترکش افغان چیزیں لے سکتے ہو جو وہاں سے آتے ہیں اور یہاں پہ ایک میوزک سٹور بھی ہے بہت کمال سا وہ رہا آنڈرے میوزک کر کے ہے اور بہت پرانا سٹور ہے بسکلی 250 یارے میوزک فلا انت میوزک ہاؤس تو 200 سال پرانا سٹور ہے بہت بڑا ہے اوپر گیا تھا میں ایک دفعہ بکھ بیرک ایسے کرے کے پرونانسیشن ہوگی اس کی یہاں پہ آپ کو بریٹ چو گرہ مل جاتی ہے ناشتہ گرہ کر سکتے ہو آپ آکے اور یہ ایک فوٹو ویڈیو ایلیکٹرونکس کی شاپ ہے اور بارش شروع ہو گئی ہے یہ ہم سٹی سنٹر کے سنٹر میں آگئے یہ ہے یہاں پر ایک پیچھے مال ہے وہاں پہ ابھی چلتے ہیں اس سٹی سنٹر کی ایک بات یہ بھی ہے کہ یہاں پہ آپ کو بہت سارے ڈاکٹرز مل جائیں گے ہاؤس آرٹس جنے کیاتے ہیں جو پرسنل ڈاکٹر ہوتا ہے وہ آپ کو مل جائے گا آپ کو کسی چیز کی نیڈ ہے کوئی آپ کو پریسکرپشن لکھانی ہے آپ کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ یہاں پر بھی آ سکتے ہو اور کیونکہ افن باگ یہ بڑا شہر ہے تو یہاں پہ کچھ ڈاکٹرز ایسے بھی ہیں جو انگلیش پھولتے ہیں تو کیونکہ یہاں پہ انٹرنیشنل کمیونیٹی بہت زیادہ ہے سامنے ایک چھوٹا سا مال ہے وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں اور اس کے بعد ہم بہار آتے ہیں اور ایک اور پیارا سا ریسٹران بہت اچھا ریسٹران ہے جب میں جرمنی آیا تھا تو پہلی دفعہ میں نے یہاں آکے زنگر برگر جو کھایا تھا وہ وہاں کا کھایا تھا کیونکہ یہاں پہ حلال مل نہیں رہا تھا لیکن اگر آپ یہاں آتے ہو تو آپ روستر ٹرائے کر سکتے ہو روستر یہاں پہ KFC کا ایک طرح سے آلٹرنیٹ ہے اور بہت ہی کمال فوڈ ہوتا ہے فاسٹ فوڈ بہت کمال ہوتا ہے لیکن ویسے فاسٹ فوڈ اتنا کھانا نہیں چاہیے خیر تو یہ ہے جی ایک مال شریف اور یہاں پہ آپ کو برینڈز مل جائیں گے اچھنے مل جائے گا نیو یورکر مل جائے گا اور ڈائشمان بھی ہے یہاں پہ ڈائشمان ایک بہت بڑا برینڈ ہے آپ کو اگر شوز بغیرہ لینے ہو تو یہاں سے آپ لے سکتے ہو میں اپنے شوز بہنی سے لیتا ہوں اور آپ یہاں سے تھوڑا سا view دیکھ لو ابھی ہم نے نکل کے واپس اس طرف جانا ہے یہاں پہ روستر ہے اور یہ ہم آگئے ہیں مال کے اندر بہت بڑا مال نہیں ہے بہت چھوٹو سا مال ہے لیکن اچھی بات ہے کہ یہاں پہ آپ کو برینڈز مل جائیں گے نیو یورکر وغیرہ پہ سیل وغیرہ الگی بھی ہوتی ہیں کافی ابھی جیسے کہ اب دیکھو یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے نیچے آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ ان کو کام کے لیے بن دے چاہیے جب آپ کے پاس برینڈز ہوتے ہیں کسی شہر میں تو آپ کو جوبز وغیرہ مل جاتی ہیں اور اس طرح سے انہوں نے بورڈ لگائے ہو تو آپ آکے یہاں پہ اپنے سی بی وغیرہ دے سکتے ہو پہ میں در سے بھی جا سکتے ہیں بھار لیکن ہم ابھی اپنا یہ والا روٹ لیتے ہیں اور تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس طرح سے یہاں پہ لکھا ہوتا ہے اگر ان کو برکر وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں دیکھو یہاں پہ بھی لکھا ہوتا ہے اگر آپ کو بیکنگ وغیرہ آتی ہے اور تھوڑی سی جرمن آتی ہے تو آپ یہاں پہ جوب کر سکتے ہو تو اس طرح سے آپ سٹورز پر وزیٹ کر سکتے ہو نہ کہ آپ صرف انڈیڈ لنکڈن پر ہی جوب سون پر ہو انیشلی آپ کو تھوڑا سا یہ کام کرنا پڑتا ہے اب ہم آگے ہیں بھار یہ بھی ایک پورا کمپلیکس بنا ہوئے یہاں پر آپ کو داکٹرز مل جائیں گے بہت ساری چیزیں مل جائیں گے ڈینٹسٹ وگرہ مل جائیں گے یہ ہے جی روسٹر والی گلی یہاں پر کچھ سٹورز ہیں جہاں پر آپ کپڑے لے سکتے ہو اگر کوئی فی میل سٹورنٹس آرہی ہیں تو یہاں پر کافی شاپس ہیں جہاں پر ٹرکش، آفغان چیزیں مل جاتی ہیں پانچ پانچ یورو کی چیزیں لگی ہوئے ہیں اور دیکھ سکتے ہو سیل لگی ہوئے ہیں ہم آگے ہیں روسٹر کی طرف یہ ایک آفغان گروسری سٹور ہے یہاں پر جہاں سے میں موسٹی گروسری لیتا ہوں بہت اچھا بندہ ہے اور یہ ہم آگئے ہیں روسٹر کی طرف اور یہاں پر نورٹسی بھی آپ کو مل جائے گا اگر آپ کو سی فوڈ کا شوق ہے تو یہ اسی کے سامنے بلکل روسٹر ہے حلال سرٹیفائیڈ آپ کو سامنے دکھ رہا ہوگا آپ سامنے لکھا ہے حلال اور یہاں پر ایکچوال آلٹرنیٹ آف کیف سی ہمارے لیے یہاں پر اور ان کے بارڈیلز وگر بھی چل رہی ہوتی ہیں یہ کمپیرٹیوی ٹرکش فوڈ سے تھوڑا سا مہنگا ہے لیکن کیونکہ فاسٹ فوڈ ہے تو تو تھوڑا بہت گزارا چلتا ہے اچھا ایک اور سٹور ہے یہاں پر روزمان کر کے یہ آگیاں میں یہاں پر روزمان آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو سٹور ہے یہاں پر بھی آپ کو وولورت کی طرح ڈی ایم کی طرح بسکلی چیزیں مل جاتی ہیں چھوٹی موٹی چیزیں اگر آپ کو چاہیے ہیں ہم یہاں سے نکلتے ہیں باہر ایشن تھائے کیفے یہاں پر سوشی اگر اگر آپ کو شوق ہے تو یہ بھی مل جائے آپ کو یہاں پر اور سمٹیمز ایسے ریسٹورانٹس ہوتے ہیں جہاں پر کچھ مسلمز ایمپلوئیز کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ڈیریک ان سے جا کے پوچھ سکتے ہو کہ یہاں پر حلال سین ہے یا نہیں ہے اور یہ ہم آگئے ہیں واپس مارک پلاتس کے سارے اس ایریا میں جہاں پر بسز آتی ہیں پھر سیون ایلیون یہ بہت بڑا زمہ جرمینی کا یہاں پر آپ کو مل جائے گا پارلمنٹ گرل مل جائے گا اور دیز آدھا حلال سٹورز یہ جو کونے پر ریسٹورانٹ ہے یہ بھی حلال ہے یہ والا جو رستہ ہے یہ آفن باک کے ہوب بن آف جانے والا رستہ ہے آفن باک کے مین سینٹر سٹیشن جانے والا رستہ ہے جہاں سے آپ بیسکلی ٹرین لے سکتے ہو لیکن یہ والی جو ٹرین ہے یہ فرینک فرٹ نہیں جاتی یہ یہاں سے جاتی ہے ہناو کی طرف شہر ہاں ہناو بھی ایک بہت پیارا شہر ہے اور اگر آپ کو یہ ووکنگ ٹور اچھا لگ رہا ہے تو میں ہناو پہ بھی ویڈیو بناوں گا اور مجھے کومنٹس میں لازمی بتائے گا کیونکہ یہ بڑا رینڈم سا سین ہے اور مجھے بڑا شوق ہے اس طرح سے جو نا روم اراؤنڈ کرنے کا ووک کرنے کا اور تو میں نے سوچا کہ آج آپ کو اپنا شہر دکھاؤں ہم یہاں سے گئے تھے پیچھے اور اب ہم واپس اس طرف جا رہے ہیں اگر آپ کو دیکھ رہا ہو تو یہاں پہ لکھا ہے آس بان آف لکھا ہوا ہے تو اس نائن یہ جو ویس باڈن آف بان آف جو بھی بیس باڈن جا رہی ہے وہ سب فرینکفرٹ سے ہوتے ہو جائیں گی تو یہ تھا جی آفن باگ میرا آفن باگ جہاں میں رہتا ہوں بسکلی میرا تو میں ایسے بول رہا ہوں جسے میر لگا ہوں گیا تو ابھی ہم جا رہے ہیں یہاں کے سینٹر کے بسکلی اس بان کے سٹیشن پہ تھوڑا سا گائیڈ کروں گا کہ اگر آپ یہاں آفن باگ آتے ہو تو یہاں سے آپ فرینکفرٹ کیسے جا سکتے ہو یہ جی سامنے ایک سکرین لگی ہوئے جس پہ آپ کنیکشن وغیرہ دیکھ سکتے ہو تو یہاں پہ بسکلی دو ٹریک ہیں اس سٹیشن پہ ایک ون ہے ایک ٹو ہے جو سیکنڈ ٹریک ہے اس سے جو بھی ٹرین جائے گی وہ بسکلی فرینکفرٹ جاتی ہے اور ابھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں بسکلی نیچے یہاں سے اگر آپ کے پاس ٹکٹ نہیں ہے اگر آپ سٹوڈنٹ نہیں آ رہے اور پھر بھی آپ یہاں رہ رہے ہیں وہ آپ کی جوب ہے یہاں پہ تو آپ یہاں سے ٹکٹ لے سکتے ہو اگر آپ کے پاس پاس وغیرہ نہیں ہے اور یہ ہے جی مارک پلٹس کا سٹیشن یہ والا جو ٹریک ہے یہ جانے والا ہے اور وہ والا جو ٹریک ہے وہ مارک پلٹس آنے والا ہے مطلب فرینکفرٹ سے جو ٹرین آئے گی وہ یہاں آئے گی اور اس والے سے جائے گی تو یہ والا جو ٹریک ہے یہ بسکلی ٹریک نمبر ٹو ہے اور یہ والا ٹریک نمبر ون ہے میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ آفن باک کے سٹی سنٹر سے فرینکفرٹ کے سٹی سنٹر جو کہ ہاپٹ واقع ہے اور کونسلابلر واقع والا جو اس ٹاپ ہے وہاں کتنی دیر میں پہنچ سکتے ہو بسکلی تو وہ سکرینز لگی بھی ہوتی ہیں ان میں بھی آپ بسکلی دیکھ سکتے ہو ابھی کتنی دیر میں آپ پہ پہنچ جاؤ گے اس پہ لکھا با ویسٹ بارڈنھوپ این آف تو یہ ہے ٹوئین شریف جس میں ہوں جائیں گے یہاں سے آپ سارے سٹاپس دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مارک پلاتز پر ابھی ہم ہیں اور اس کے بعد لیڈر میوزیم آئے گا کائزر لی آئے گا مول برگ آئے گا سٹنسٹراسے آئے گا اور پھر کونسلابلر واقع تو فورٹین زیرو سکس بے ہم پہنچ جائیں گے اور ابھی تھرٹین ففٹی فائی فائی فرہا ہے تو ای تنسٹراسے آئے گا تو ای تنسٹراسے آئے گا تو ہم ٹین شریف میں آگئے ہیں ای ہو با آپ کو سمجھ آگیا ہوگا تھوڑا سا اب جیسے جیسے ہی چلتی ہے میں تھوڑی سی آپ کو یہ بات بتاؤں کہ میں یہاں پہ رہ رہا ہوں پچھلے ایک سال سے اور ابھی میرا یہاں پہ سٹوڈنٹ انولمنٹ ہے میں دارمسٹرٹ یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہوں تو میں یہاں سے آؤٹ بیک کرتا ہوں دارمسٹرٹ لیکن یہاں جب میں نے آنے کا ڈیسین لیا تب تک میں نے اپنے موسٹلی الیکٹفز کمپلیٹ کر لیا تھے اور اس وجہ سے مجھے یہ تھوڑا سوٹیبل لگا کہ میں یہاں پہ آکے رہ سکنا ہوں میرا جو مقصد تھا آپ کو تھوڑا سا ایڈیا دینا تھا کہ آپ کتنی دیر میں پہنچ سکتے ہو فرانکفرٹ لیکن یہ ہے کہ کسی اور دن فرانکفرٹ کا پروپر ولوگ بناوں گا میں اسی طریقے کا اگر آپ کو پسند آیا یہ واکنگ ٹور ایک طرح سے میری کیلکولیشن اس حساب سے تھی بیس منٹ کی کہ آپ گھر سے نگلتے ہو اور پھر مطلب اس ٹیشن پہ اترتے ہو اس ٹیشن سے نگلتے ہو تو آپ کو بیس منٹ تقریباً لگ جاتے ہیں لیکن ٹرین کی بات کرو تو پندرہ منٹ میکسیمم لگتے ہیں آپ کو سیٹی سینٹر پہنچنے میں I think آپ کو بیس سے پچیس منٹ لگتے ہیں فرانکفرٹ کے ہاپڈ وان آف پہنچنے میں جہاں سے آپ کہیں پر بھی جا سکتے ہیں تو یہ سارا سین ہے I hope آپ کو یہ والا واکنگ ٹور اچھا لگ ہوگا اور مجھے کومنٹس میں لازمی بتائے گا کہ آپ کو اس طرح کے واکنگ ٹور دیکھنے یہاں پر سیٹیز کے جو بھی میری سراؤنڈنگ میں ہے میں ان کے اس طرح سے ولاگز بنا سکتا ہوں اور آپ کو تڑھا بہت گائیڈ کر سکتا ہوں آفن باگ میں کیونکہ میں رہتا ہوں تو یہاں کا مجھے زیادہ ایڈیا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم ایکسپلور بھی کر سکتے ہیں اور دس ای نیو تھنگ مجھے بڑی پسند ہے واکنگ ولاگز وغیرہ دیکھنا بھی پسند ہے تو یہ سین ہے اگر آپ سمیسٹر ٹکٹ پہ پورا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ٹریول کر سکتے ہیں اپنی یونیورسیٹی اگرہ تو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کے اندر میں نے ہر چیز ایکسپلین کی ہوئی ہے کہ آپ کس طرح سے یہاں پہ فری میں ٹریول کر سکتے ہو ایز ایسٹوڈنٹ تو بس نیکس ویڈیو کے اندر ملتے ہیں تب تک لئے لافظ حسن شیخ سائننگ آہ پیس آؤٹ